ہاں رو فیکس ریل می سی الیون سی ٹویل و این سی فیفٹین نیٹ روک پرابلم نمسکر دوستو سواگر ہے آپ سبی کا تکیر آج یوٹوگ چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کی آپ جو ہے اپنے ریل می کی ڈیوائس پر نیٹ روک پرابلم سوالفڈ کیسے کر سکتے ہیں تو اگر دوستو آپ کو نیٹ روک کے ریلیٹڈ کئی سارے پرابلمز آ رہے نیٹ روک اچھے سے پکر نہیں رہا ہے نیٹ روک کنیکشن سلو ہے تو ایسا کچھ بھی پرابلم ہے آپ کو نیٹ روک کے ریلیٹڈ تو آپ اس ویڈیو کو انتق جیرو دیکھے گا میں آپ کو کچھ سولیشنز بتاؤں گا نیٹ روک کے ریگارڈنگ پر کیسے آپ کو نیٹ روک پرابلمز سولف کرنا ہے تو آپ بھی دوستو اس کو فولو کرتے ہوئے اپنے نیٹ روک پرابلمز سولف کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو جا کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اور اگر آپ کو آن لائن پیسہ کامانا ہے تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلمز کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو نیٹ روک پرابلم دوستو یہاں پر کئی بار کیا ہوتا ہے سرور کے بھی이�ue ہوتے ہیں اگر سرور آپ کا چلاص گیا ہے تو دوستو سرور چالا جانے سے کیا ہوتے سرور جانے کے بعد آپ کا جو نیٹ روک ہے وہ کمپلٹلی بن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو ویڈ کرنا ہوتا ہے اگر سرور چلے جاتے تو ویڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے آپ کا پرابلمز سولف ہو جائے گا کیونکہ دوستو سرور جو ہے ان کے طرف سے فیکشڈ کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اپنے operator کے طرف سے fix کیا جاتے تو وہ اپنے ابھی fix ہو جاتے اگر آپ ویٹ کرتے ہیں تو اب دوستو یہاں پہ ہمیں یہ ہمیشہ پتہ نہیں ہوتے کہ server کا issue ہے یا پھر کیا problem ہے تو ہمیں solution تو کر کے دیکھنا ہے ہوگا ٹھیک ہے تو solution آپ کو کیا کیا کر کے دیکھنا ہے setting پر جائیے setting پر جانے کے بعد دوستو آپ کو ملے گا سب سے پہلا airplane mode تو airplane mode کو دوستو ایک بار enable کر دیجئے ٹھیک ہے enable کر کے دوستو آپ کو ایک منٹ ویٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو disable کیجئے اور چیک کر کے دیکھیں نیٹروک کس طریقے سے آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دوستو flight mode کرنے کیا ہوتا ہے نیٹروک جو ہے وہ refresh ہو جاتے ہیں تو آپ کا نیٹروک اس سے بھی fix ہو جائے گا تو آپ try کر کے دیکھیں اگر solve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو دوستو آپ ایک بار sim card کو eject کرتے ہوئے آپ insert کر کے دیکھیں ٹھیک ہے sim کو اپنے phone سے باہر پر نکال کے اس کو دوبارہ سے ایک بار ڈال کے دیکھیں دوستو کہ ایک بار اس سے بھی کام بن جاتے تو دوستو یہ سب ایک basic solution ہے آپ try کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر problem ہو جاتے ہیں نیٹروک اگر problem solve ہو جاتے ہیں نیٹروک کا تو اچھی بات ہیں اگر solve نہیں ہو رہا ہے ابھی بھی تو اپنا dual sim and mobile network کو open کریں اپنا sim کو open کیجئے and then network کو switch کیجئے preferred network نیٹروک ٹائپ پر جائیے فورجی سیلک کیا ہو آئی فورجی نیٹروک نہیں آرہا ہے 3 جی سیلک کیجئے 3 جی بھی سیلک کیا 3 جی اور فورجی دونوں ایویل ایبل نہیں ہے تو تو جی سیلک کر کے دیکھیں کئی بار تو جی ایویل ایبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ دیر تو جی اس کر کے دیکھیں اگر کام کر رہا ہے تو بات میں آپ دھیرے سے switch کر سکتے ہیں فورجی نیٹروک میں and then solve ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی دوستو آپ یہاں پہ نیٹروک کو use کر سکتے ہیں سارے ساتھ میں دوستو بیلکل نیٹروک کا پتہ نہیں چل رہا ہے نیٹروک نہیں آرہا ہے اسی بات ہے تو جائے دوستو آپ کے کیریئر option پہ ٹھیک ہے کیریئر option یا پھر نیٹروک موٹ تو اس میں جا کے آپ کو یہ بٹن بند کر دینا ہے آٹو سیلکٹ اگر آٹو سیلکٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو مینویل سیلکٹ کرنا ہوگا یہ بٹن کو بند کر کے اگر مینویل ہے تو آٹو سیلکٹ کیجئے ابھی دوستو آٹو سیلکٹ ہے اس کو بند کرتے آپ کو مینویل نیٹروک ملے گا مینویل نیٹروک پہ دوستو آپ کو وہی سارے نیٹروک مل جائے گا مان لیجی آپ ایرٹل سیمیوز کر رہے ایرٹل کے ریلیٹیٹ جو بھی نیٹروک ایوالی ایوالی ابھی وہ آپ کو شو کرے گا اس میں کنک کیجئے آپ کا نیٹروک پرابلیم فیکسٹ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ سورف کر سکتے ہے پرابلیم کو سارے ساتھ دوستو اگر دیوائیس اوپ ڈیٹ نہیں ہے تب بھی نیٹروک کا کئی سارے پرابلنس ہوتے ہیں تو دیوائیس اوپ ڈیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو ڈیوائیس اوپ ڈیٹ کرتے ہوئے آپ یوز کیجئے اپنی موبائل کو تو دوستو اس میں نیٹروک پرابلیم نیٹروک ایشو آپ کو دکھائی نہیں دے گا تو اس طریقے سے سوالٹ ہو جائے گا لیکن دوستو مان لیجئے آپ نے سارے سولیشن کر کے دیکھا پھر بھی آپ کے جو ایریا اس میں نیٹروک کافی جارہا جو ہے خراب آ رہا ہے تو آپ دوستو کنٹیک کر سکتے ہیں نیٹروک آپ اپریٹرز کو ان کو آپ پوچھ سکتے ہیں کس وجہ سے نیٹروک خراب ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے سرور کے وجہ سے پرابلیم ہے یا پھر کس وجہ سے پرابلیم آ رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو آپ کے ایریا کے حساب سے بھی جو ہے ایپین سیٹنگ بغیرہ سینڈ کر دے گا تو ان کو سیٹ کر کے دیکھئے تو اس سے آپ کا کام بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے سولف ہوگا آپ کا نیٹروک پرابلیم امید کرتے دوستو آپ کو ویڈیو پسنے ہوگا تینکس فور آچیں